مگرمچوں کی دنیا کا سب سے بڑا مگرمچ انڈین گھڑیال اور فالس گھڑیال اس کے لمبے پتلے جبلوں میں سو سے زیادہ نوکیلے دانت ایک ہی وار میں اپنے شکار کو چیر پھار سکتے ہیں ان کی مضبوط موٹی کھال کسی بولٹ پروف جیکٹ کی طرح انہیں شکاری جانوروں کے حمدوں سے محفوظ رکھتی ہے اور اگر پانی میں ان کا آمنہ سامنا ہو جائے تو تو آئیے ان کے باڈی سٹرکچر اور سیکرٹ ویپنز کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ان کی آپسی لڑائی میں کس مگرمچ کے جیت کے امکانات زیادہ ہیں اور کس کے سروائیول کے چانسز ہیں بہت ہی کم تو فائٹ شروع کی جائے دنیا دی طور پر مگرمچوں کی چار اخزام ہیں کروکوڈائلز، کائمنز، الیگیٹرز اور گھڑیال یہ ریپٹائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مگرمچ دریاؤں، نہروں اور دلدلی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ اکثر شکار کے انتظار میں گھنٹوں پانی کے اندر ڈوبے رہتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ مگرمچ چوبیس کروڑ سالوں سے اس دھرتی پر آباد ہیں یعنی یہ ڈائنسورز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی زمین پر موجود تھے ریسرچرز کے مطابق حال ہی میں دریافت ہونے والے گھڑیال کے فوسلز ایک کروڑ تیس لاکھ سال پرانے ہیں ایک وقت تھا جب انڈین گھڑیال کی بڑی آبادی پاکستان کے دریائے سندھ سے لے کر میان مار تک کہ سبھی ساحلی علاقوں میں رہتی تھی لیکن اب یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھوٹان سے مکمل طور پر ناپیت ہو چکے ہیں اور اب ان کی آبادی صرف انڈیا اور نیپال کے دریاؤں تک محدود رہ گئی ہے جبکہ ان کی دوسری قسم فالس گھڑیال ملیشیا اور انڈونیشیا کے دریاؤں اور دلدلی علاقوں میں رہتی ہے گھڑیال مگرمچوں کی تمام اقسام میں سب سے بڑے مگرمچ ہیں انڈین گھڑیال سولہ سے بیس فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن ڈیٹھ سو سے ڈھائی سو کیجی کے قریب ہو سکتا ہے فالس گھڑیالوں کے جبڑے انڈین گھڑیالوں کے مقابلے چھوٹے ہوتے ہیں فالس گھڑیال بارہ فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ ایک سو نبے سے دو سو دس کیجی کے درمیان ہوتا ہے انڈین گھڑیالوں کے جبلوں میں موجود ہیں سو سے بھی زیادہ دانت جو ریزر شارپ بلیڈ جیسے تیز ہوتے ہیں اور یہ مشیوں کو دبوچے رکھنے میں کرامت ثابت ہوتے ہیں دوسری طرف فالس گھڑیالوں میں دانتوں کی تعداد اسی سے سو کے قریب ہوتی ہے انڈین گھڑیالوں کی عوصتن عمر چالیس سے ساٹھ سال کے قریب ہوتی ہے جبکہ فالس گھڑیال ساٹھ سے اسی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں نائنٹین فارٹی سے لے کر اب تک انڈین گھڑیالوں کی تعداد میں 98 فیصد تک کمی آئی ہے انسانی سرگرمیوں کے باعث ہو رہی محولیاتی تبدیلیوں سے اکثر دریا خوشک ہوتے جا رہے ہیں پانی اور مشنیوں پر انحصار کرنے والے ان گھڑیالوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے انڈیا اور نیپال میں اس وقت گھڑیالوں کی کل تعداد پندرہ سو کے قریب رہ گئی ہے جبکہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں پائے جانے والے گھڑیالوں کی آبادی دھائی ہزار سے لے کر دس ہزار کے قریب ہے گھڑیال انٹرنیشنل یونین فر کنزرویشن آف نیچر کی ریڈ لسپ میں شامل ہے یعنی ان کی آبادی کو ناپیت ہونے کے شدید خطرات کا سامنا ہے انڈین گھڑیالوں کا سائز اور ویٹ فالس گھڑیالوں کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے ان کے لمبے جبلوں میں خطرنات دانتوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے دوسری طرف فالس گھڑیالوں کی آبادی انڈین گھڑیالوں کے مقابلے زیادہ ہے اور فالس گھڑیال زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر دریاؤں میں ان کا آمنہ سامنا ہو بھی جائے تو یہ ایک دوسرے کو ڈرانے یا بھگانے کے لیے ہی فائٹ کریں گے جبکہ دونوں کی مضبوط موٹی خال انہیں بہترین پروٹیکشن دیتی ہیں لہٰذا ان کی آپسی لڑائی میں دونوں ہی مگرمچ برابر ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں موسیقی موسیقی